بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں شب محرائش سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتوں کے جنمت میں عالم ملکوت کی سیر فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں تشریف لے گئے تو ایک جگہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہور کو رنج و غم میں مبتلا دیکھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا یہ ہور کیوں رو رہی ہے آخر اس کو کون سا دکھ ستا رہا ہے جب جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا تو اس ہور نے عرض کی کہ میں نے اس لئے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری نگاہیں مجھ پر بھی پڑھیں اور پھر اپنا حال عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں جب ہور کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرگاہ میں حاصل ہو کر حال عرض کرنے کی سعادت مل گئی تو اس نے جھک کر سلام عرض کرنے کے بعد اپنی سرگذر سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے مجھے جنت کی ہوروں میں حسن و جمال کی ملکہ بنایا اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالہ ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بروسے قیامت ہر ہور کو کسی نہ کسی جنتی شخص کے حوالے کیا جائے گا میرا بھی کوئی ضرور ساتھی ہوگا بلاخر میں نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ تیرا بہت احسان ہے کہ تُو نے مجھے ہوروں کی ملکہ بنایا ہے اب میری خواہش ہے پوری کر دے کہ جنت میں میرا ساتھی کونسی ہستی ہوگی رحمتوں کا دریا جوش میں آیا اور میری التجا قبول ہوئی حکم ہوا سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لو تیرے ساتھی کی جھلک نظر آ جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں دیوانہ وار آئینے کی طرف بڑھی تاکہ اپنے ساتھی کی جھلک دیکھ سکوں یوں ہی نگاہ اٹھائی دل پر ایک بجلی گری اور عرضو کا سارا تصور جل گیا اس وقت سے آر تک بیچین ہوں اور اس قوم کی وجہ سے رو رہی ہوں کہ سیاہ فارم کے ساتھ میرا کیوں جوڑا بنایا گیا اور میں کس طرح دائمی زندگی اس کے ہمراہ بسر کروں گی جبکہ اس کا تصور ہی میرے لیے وحشتناک ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا اپنے ساتھی کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے اس بارے میں کچھ بیان کرو اس نے عرض کی سرطہ پاؤں مجسم سیاہی موٹے ہونٹ چوڑے دانت پھدہ چہرہ تنگو تاریخ پیشانی چھوٹی چھوٹی آنکھیں جیسے ہی ہور نے اپنے رفیق کے جنت کے بارے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا شروع کیا اور ہلیے کے بارے میں بیان سمات فرمایا تو سرکار نے سر مبارک اٹھایا اور جڑال سے دیکھتے ہوئے فرمایا تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے ایک عاشق رسول کا سراپا ایک وفادار ایک گوھر نایاب کو پا کر اپنی کم نصیبے کا شکوا کر کے رو رہی ہے کیا تجھے نہیں معلوم کہ بلال میرا عاشق ہے میں نے اس سے اپنی پلکوں کے سائے میں پناہ دی میرا بلال ایسی شان والا ہے کہ بروسے قیامت اس کے جسم کی سیاہی ہورانے جنت کے رخصاروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی وہ ایسا عاشق ہے کہ اس پر عشق ہی کی وجہ سے ہر آسائش نے مو پھیر لیا ہے اپنے حسن و جمال کا غرور نہ کر ہو سکتا ہے تو ستر ہزار نکاف اُلٹ کے میرے بلال کے سامنے آئے اور میرا بلال تجھے ناپسند کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر ہور استراب شوق کی وجہ سے چیخ اٹھی اور ارز گزار ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری معذرت قبول فرمائے میرا غم و عالم شکوا شکایت جاتے رہے ہیں مجھے وہی بلال پسند ہے میری خوش نصیبی تھی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق زیار میرے حصے میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی معذرت قبول فرماتے ہوئے دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائک کریں کرنے کے لیے موسیقی